السلام علیکم خاتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرن نولیج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز ناظرین امترم ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقای دو جہاں میٹھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا اور کفار اور یہود و نصارہ کو چھوڑ دے گا اور مزید فرمایا کہ اس وقت کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے تو ناظرین آج تیریس اکتوبر دو ہزار اکیس بروز ہفتہ ملک پاکستان کے شہر لاہور سے ایک تحریک جس کا نام ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کارکنان نے ایک پرامن مارچ کا آغاز کیا اسلام آباد کی طرف اور اس مارچ کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرہ دینا اس زمن میں اس تحریک کے جو سربراہ ہیں علامہ ساد رزوی دامت برکاتوں العالیہ ان کو حکومت وقت نے قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے اور عدالت کے حکم کے باوجود ان کی آزادی جو ہے وہ سلب کر رکھی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی قانون اس بات کی نائجازت دیتا ہے اور نہ ہی حمایت کرتا ہے کہ کسی بھی معزز شہری کی آزادی کو بلا وجہ سلب کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ اپنے نبی آقا دو جہاں میٹھ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے اور سعادت بھی کہ یہ فرض جو ہے وہ صرف تحریک لبائی والوں کا ہی فرض نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے جو کلمہ گو ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ختم نبوت پر پہرہ دے اور عقیدہ توحید کی حفاظت کرے تو اب اگر اس میں تحریک لبائی کے جو کارکنان ہیں وہ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو اس میں ایسا کیا جرم ہے کہ جس کی انہیں اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے کہ خبروں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس تحریک کے کارکنان پر نہ صرف یہ کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی بلکہ ان پر براہ راس گولیاں برسائی گئیں اور بہت سے کارکنان کی شہادت کی اطلاع بھی آ چکی ہے بہت سے زخمی ہیں تو کیا یہ نمرود کی خدائی ہے غالب نے کیا کہا تھا کہ بندگی میں بھی میرا بھلا نہ ہوا کیا وہ نمرود کی خدائی تھی کہ بندگی میں بھی میرا بھلا نہ ہوا تو کیا یہ نمرود کی خدائی ہے کہ جس میں مسلمانہ نے پاکستان پر اس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کیا یہ کربلا کی یاد تازہ نہیں کی جا رہی کہ جب ابن زیاد کو حاکم وقت نے یزید نے پیشکش کی کہ وہ اس کو بسرہ کے ساتھ ساتھ رے کا حکمران بھی بنا دے گا رے کا حاکم بھی بنا دے گا تو وہ امامِ عالی مقام علیہ السلام کے قافلے پر ظلم و ستم کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور پھر اس نے جب ابن سعاد کو امامِ عالی مقام علیہ السلام کے قافلے کو رکنے کے لیے بھیجا اور ابن سعاد جو بزاعت خود ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا کہ جن کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا ہے یہ عمر بن سعاد تو جب یہ امامِ عالی مقام علیہ السلام کے قافلے کو رکنے کے لیے کربلا پہنچا اور پھر اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ امامِ عالی مقام کے پاس جائیں مذاکرات کے لیے اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس لیے آئے ہیں یہاں تو ان میں سے ہر کسی نے یہی کہا کہ ہم نے تو خط لکھ کر بلوایا ہے انہیں جس سے بھی وہ کہتا تو وہ یہی جواب دیتا تو اس پر وہ کہنے لگا کہ تم کتنے ظالم ہو کہ تم نے خود ہی خط لکھے اور خود ہی امام کے مقابلے پر آ گئے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے ابن سعاد سے کہا کہ تم بھی تو ابن زیاد کی دولت کے بوجھ تلے دب کر یہاں آ ہی گئے ہو امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تو جب تم آ گئے ہو تو پھر ہمیں کس بات کا تانہ دیتے ہو تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ دولت اور اقتدار اس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو بعض اوقات اپنے دین سے بھی دور کر دیتا ہے تو کیا آج حاکم وقت ایسا ہی نہیں کر رہے کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں اور ان کا قصور کیا ہے قصور یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرہ دے رہے ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے پہردار ہیں تو کیا ایسے پہرداروں کو ایسی سزا دی جانی چاہیے اور یہ وطن عزیز تو حاصل ہی نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی پر کیا گیا ہے تو یہ جو لوگ جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں جو ان کا آئینی حق بھی ہے اور ان کا فرض بھی ہے تو یہ اس حق سے انہیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دن سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو کیا یہی سیاست ہے کہ اپنے مختلف نظریہ رکھنے والے اختلاف رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے ان کو شہید کر دیا جائے تو ہم ان کارکنان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر اور اپنے سروں پر کفن باندھ کر جو اس مارچ میں شریک ہیں کہ اقوال نے کیا خوب کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اور پھر ایک مقام پر کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اور ان کارکنان نے ان مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کفر اور اسلام کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے اور تا قیامت رہے گی کہ اقوال نے کیا خوبصورت کہا کہ ستیزہ کار رہا عدل فتا امرود چراغ مصطفی سے شرار بولہبی تو بہرحال ہم حکم وقت سے حکومت وقت سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ان بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنے سے باز رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ جللہ شانوہو کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے لہذا ہمیں اللہ کی اس شدید گرفت سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اختیارات کا اور اپنے اقتدار کا ناجائز اور ظالمانہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ قبر میں آئیں گے رسول اللہ سلام سلام اور نجات جو ہے وہ نبی کریم علیہ سلام کی پیروی سے ہی ہوگی اور برود قیامت میدان محشر میں بھی آقا دو جہاں میتھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہوگا وہاں تو انبیاء جو ہیں علیہ السلام وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متمنی ہوں گے اور متلاشی ہوں گے تو پھر ہم جیسوں کا تو کیا ٹھکانہ ہوگا تو چاہیے کہ اللہ جللہ شانہ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے دین پر زندہ رہتے ہوئے اور ایمان پر اس دنیا سے جائیں تو علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی بہت خوب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار کی بخشش تو ہوگی لیکن غدار آقا علیہ السلام کی ناموس پر پہر دیں ختم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر پہر دیں ہمارا جو بھی مقام ہے جو بھی مرتبہ ہے ہم جہاں بھی ہیں جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں عوام میں ہیں یا حاکم وقت ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ صلی اللہ اور سلام کی تابع فرمانی کریں پیروی کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے وفا کریں کہ علام اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں ایک مرتبہ پھر حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ وہ ان پر امن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں اور ان کے ساتھ پر امن اور بازابطہ مذاکرات کریں اگرچہ حکومت تھی اور یہ پر امن کارکنان حکومت وقت کو ان کا وہ معاہدہ ہی اصل میں یاد دلانے کے لئے دکھ لے ہیں اور یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عہد نہیں جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں تو لہذا حاکم وقت اور سے باز رہے بلکہ مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرنا یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور اس بات کی پاسداری کرنی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت میری اس اپیل کو غور کرے گی اور ان بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنے سے باز رہے گی اللہ تعالی ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس نکتہ نظر سے اتفاق کرتے ہوئے آپ بھی حکومت وقت سے اپنے انداز میں جو جہاں بھی ہے اپنے انداز میں اس بات کی حمایت کرے گا ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آئندہ ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کی زندگی میں اچھی اچھی ویڈیو شامل کرتے رہیں تو آئندہ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ